آج کی وڈیو میں دوستو میں آپ کو بتانے والا ہوں مکر سکرانتی کے فیسٹیول کے بارے میں یا پھر آپ سکرات بھی کہہ سکتے ہیں جو جلدی سے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو بینہ کوئی دیری کے اور ویڈیو کو دوستو اینڈ تک دیکھنا تاکہ آپ کو وہ ساری گجب چیزیں پتا لگیں اور آپ دوسرے کو بھی بتا پاؤ فرسٹ تو دوستو جو مکر سکرانتی ہے اس کو ویسے تو ہندو فیسٹیول مانا جاتے ہیں پر اصلیت میں دوستو یہ پورے بھارت میں منایا جاتے ہیں پر جو اس کا نام ہوتا ہے وہ الگ الگ سٹیٹس میں الگ الگ ہوتا ہے جیسے نورٹھ انڈیا میں اس کو سکرات اور لوہری کے نام سے جانتے ہیں اور جو اسمیز ہوتے ہیں وہ اسے بھوگولی بیہو کے نام سے جانتے ہیں اور جو ساؤتھ انڈیا ہے اس کو اس میں جانا جاتا ہے پونگل کے نام سے سیکنڈ تو دوستو جو مکر سکرانتی ہے وہ ون آف دا ریئر ہندو فیسٹیولز میں آتا ہے جو کی سولر سائیکلز پہ بیزد ہے مطلب سن کے پوزیشن پہ بیزد ہیں اور یہ دوستو اسی لیے ریئر ہے کیونکہ دوستو جو ہندو فیسٹیولز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر لونر سائیکلز پہ بیزد ہوتے ہیں مطلب مون کی پوزیشن پہ بیزد ہوتے ہیں تھرڈ تو دوستو میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو یہ یاد نہیں ہوگا کہ 2019 میں مکر سکرانتی 15 جینوری کو تھی اب دوستو 2019 میں ایسا کیا خاص ہے کہ صرف اسی سال میں 15 جینوری کو مکر سکرانتی ہوئی نہ کی 14 جینوری کو آپ سوچ رہے ہوگے کہ دوستو اس کی تو ایسی ڈیٹ چینج کر دی گئی ہوگی اس میں کونسی بڑی بات ہے پر دوستو جو اس کے پیچھے کی سائن سے وہ بہت زیادہ گزب کی ہے ہوتا کہہ دوستو جب دوستو سن ایک سال میں گھوم کر اپنی ایکزیک پوائنٹ پہ آتا ہے تو وہ 20 minutes late ہوتا ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں earth 20 minutes late ہوتی ہے کیونکہ earth revolve کرتی ہے سن کے تو اس لیے دوستو جو وہ 20 minutes late ہوتی ہے تو وہ 72 years میں ایک دن من جاتا ہے اور ایک دن کے کارن جو مکر سکرانتی کی date ہے وہ shift ہو جاتی ہے 15 کو پر دوستو جو لوری پونگل اور جو بیہو تھے ان کی date same ہی رہی وہ change نہیں ہوئی کیونکہ دوستو جو مکر سکرانتی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ solar calendar پہ چلتی ہے اور جو یہ لوری پونگل اور بیہو ہیں ان کی fix date ہیں جو مکر سکرانتی ہوتی ہے اس پہ یہ مانا جاتا ہے کہ جو بھگوان کی طاقت ہوتی ہے وہ شیطان کی طاقت پر بری پڑ جاتی ہے اور آپ کیا سوچتے ہیں دوستو یہ بھی ایسے ہی مانا جاتا ہے کچھ بھی اس کے پیچھے reason نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے دوستو دراصل دوستو جو مکر سکرانتی ہوتی ہے اس کے بعد جو sun rays ہوتی ہے وہ north کی side سے آتی ہیں جو کہ بھگوان کی side مانی جاتی ہے اور اس کے قارن دوستو جو south direction ہوتی ہے جو کہ شیطان کا گھر مانا جاتا ہے اس کو light کمجور کر دیتی ہے اس لیے ایسا مانا جاتا ہے تو دوستو مکر سکرانتی کے بارے میں اتنی ساری چیزیں ہیں کہ میں بتا بتا کہ تھک جاؤں گا پر یہ ختم نہیں ہوں گی تو ایسی ایک چیز ہے دوستو پتنگ اڑانا کیا کبھی آپ نے دوستو سوچا ہے کہ جو یہ پتنگ اڑانا ہے اس میں ہمیں اتنے مزے کیوں آتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کا reason کیا ہے تو اس کے پیچھے کا قارن بھی دوستو بہت ہی گزب ہے دراصل دوستو پرانے دنوں میں جو لوگ ہوتے تھے وہ early morning اس میں مطلب صبح صبح پتنگ اڑائے کرتے تھے اور وہ ایسا اس لیے کرتے تھے کیونکہ جو صبح کی دوپ ہوتی ہے وہ beneficial مانے داتی ہے ہماری skin کے لیے اور جیسا کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ دوستو جو winter کا سمیہ ہوتا ہے وہ بیماریوں کا سمیہ ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو بیماریاں ہوتی ہیں اس لیے دوستو جب ہم پتنگ اڑاتے ہیں تو ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہمیں دوپ لگ رہی ہے یا تھنڈ اس کے قارن دوستو ہم بہت زیادہ سمیہ کے لیے دوپ میں رہتے ہیں جس سے ہمیں sickness بھی نہیں ہوتی مطلب بیماریاں بھی نہیں ہوتی ہے نا دوستو یہ جو قارن بہت گزب کا واقعی دوستو آپ کو یہ ماننا تو ہوگا کہ جو پہلے کے لوگ تھے وہ کوئی نہ کوئی کام کرتے تھے تو وہ بینیفٹ کے لیے کرتے تھے سیکس تو دوستو اگر آپ نے تھوڑی سی بھی مہا بھارتہ پڑھی ہوگی تو آپ کو بشم پتامہ کے بارے میں تو ضرور جانتے ہوگے جو کی ارجن کے دادہ تھے اگر دوستو آپ کو ابھی بھی یاد نہیں آیا ہویا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب مہا بھارت کا یود ہو رہا تھا تو ارجن نے ایک آدمی کو تیرو پہ سلا دیا تھا اور وہی تھے دوستو بشم پتامہ تو ان کی پیچھے کی گھٹنا یہ ہے دوستو کہ جو بشم پتامہ تھے ان کی آخری اچھا تھی کہ جو ان کی موت ہے وہ مکر سکرانتی تک رک جائے اور مکر سکرانتی کو ہی ان کی موت ہو اور ایسا ہی ہوا دوستو ان کی موت مکر سکرانتی والے دن ہی ہوئی تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا اور ویشوہ ہیپی سکرات یا فیر مکر سکرانتی تو کمنٹ کر کے دوستو جرور بتا دینا کیسے لگے آپ کو ویڈیو ملتے ہیں دوستو مرے اگلی ویڈیو ہے تب تک کے لئے دوستو بائی